ہیلو گائیس ویلکم تو اوور یوٹیوب چینل جے کے پریٹس تو گائیس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جے کے ایس ایس بی کلاس فورت کے جو ریسینٹلی اگزام ہیں جو کنڈکٹ ہوئے ہیں تین دن اگزام ہوا ٹوانٹی سیبن فیب ٹوانٹی ایٹ ان فرسٹ مارچ کو جو اگزام ہوا اگزام کا لیول آپ کو میں نے آلڈری میں تین ویڈیو اس کے انلائزز پر بنائی تھی وہاں پہ میں نے بتا دیا کہ اگزام کا جو لیول ہے وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے موڈریٹ ہے یا ایزی ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کر چکے ہیں آج جو ہماری بات کرنے کی باری ہے وہ ہے ہماری ایکسپیکٹر کا ٹاف چیک ہے اور جو جو انہوں نے مارکس رکھے تھے کہ جن کے گھر کا کوئی گورنمنٹ ایمپلائی نہیں ہے جو آفنز ہیں جو اپنی دیسٹریپ میں اپلائی کرے گا اس کو یہ جو مارکس ہیں وہ دیسٹریپیوٹ ہوں گے تو ان پہ بات کریں گی وہ کس طرح سے دیسٹریپیوٹ ہو سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا ایکسپیکٹر کا ٹاف گائیس اگر میں بات بولو تو جس طرح سے اگزام تھا یہ کلاس فورت کا اگزام نہیں ہوتا ہے اس طرح سے کلاس فورت کے اگزام نہیں ہوتے ہیں جو لیول تھا وہ یہ کلاس فورت والا نہیں تھا ایک بات سے یہ اگر انہوں نے گریجیویشن والوں کو رکھنا ہو ان کے لیے یہ لیول بلکل ٹھیک تھا پر ہاں کلاس فورت میں جس بچے نے اچھے سے پرپیشن کی ہوگی وہ بھی یہاں پہ سیلیکشن لے سکتا ہے بٹ بڑی مشکل ہے کیونکہ یہ اگزام کا لیول تھا جو وہ کافی طف تھا جی کے پوشن سپیشلی ٹائم ٹیکنگ تھا بٹ ریزنی بھی ٹائم ٹیکنگ تھی میتھ بھی ٹائم ٹیکنگ تھا اور جو انگلیش تھی وہ بھی ٹائم ٹیکنگ تھی جو کی ایک میٹرک یا ٹویلتھ پاس جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ہی بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھی تو اب بات کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ کا ٹاف کیتنا جا سکتا ہے دیکھیں جو ٹونٹی سیون کو اگزام ہوا وہ مادرٹ تھا مادرٹ و ڈیفیکلٹ ٹیک ہے اسی کے بعد ٹونٹی ایٹ کو اگزام ہوتا ہے وہاں پہ پھر تھوڑا ریزنیگ تھی وہ ٹریگی آئی تھی بٹ اگزام کا لیول وہاں پہ بھی مادرٹ دیکھنے کو ملا اور جو ٹونٹی فرسٹ مارچ کو اگزام ہوا اس کا جو لیول تھا کہیں نہ کہیں وہ ڈیفیکلٹ زیادہ تھا ریزنیگ پھر ٹیک تھی بٹ جی کے جو سپیشلی تھی ان کی وہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ تھی یہاں پہ جی کے تھوڑی بہت ٹیک تھی یہاں بھی ٹیک تھی بٹ یہاں پہ جی کے آکے بلکل اس کا جو لیول تھا بڈاؤن ہو گیا بلکل اتنی ٹف ہوگی کوئی سمجھ سے باہر ہوگی اور بچوں بڑے مایوس ہوگی اس چیز پہ اب کیا نارملائزیشن ہوگی جی کے اسے بھی نارملائزیشن کرے گی تو کہیں نہ کہیں آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ ایک نوٹس ہے اس پہ لکھا ہے نارملائزیشن کے بارے میں تو یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ نارملائزیشن ہو سکتی ہے جی کے اسے بھی کی کیونکہ یہ ایکزام کا جو لیول ہے آگے پیچھے اپ ڈاؤن ہو رہا تھا جی کے اس پوشن کا اور جو انہوں نے انگلیش میں پیسے رکھا میں نے جنرل ٹیچر کا پیپر دیکھا اس کا پیسے دیکھا اور یہاں پہ کلاس پورت کا جو پیسے دیکھا آپ گائز زکین نہیں کروگے کہ کتنا اس میں ڈیفرنس آن جتنے وہاں پہ آنسر تھے پورے پیراگراف میں نکل رہے تھے جنرل ٹیچر میں اور یہاں پہ کوئی بھی آنسر ہے جو پیراگراف سے نہیں نکل رہا بچے کیا کریں گے اس کے بعد اب ایکسپیکٹڈ کٹاپ کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں پہلے مارک سے وہ دیسٹیبوشن کیسے ہوں گے دیکھیں دیان سے سنیں یہ آپ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا فرینڈ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ مطلقی 100 میں سے کتنے مارک سے لیے 100 میں سے آپ نے 50 مارک سے لیے ٹھیک ہے آپ کے فرینڈ نے کتنے لیے 50 مارک سے لیے دونوں نے 50 مارک سے لیے دیان سے سننا ہے جیس کو تو گئیس ہوگا کیا جیسے اس نے 50 مارک سے لیے مطلقی آپ ہیں آپ کی گھر کا کوئی جو پرسن ہے وہ گورنمنٹ اپلائیڈ نہیں ہے تو آپ کو 5 مارک سے ملے گی آپ نے دیسٹی میں پلائی کی ہے آپ کو 10 مارک سے ملے گی اور یہ جو ہے یہ آپ کا فرینڈ ہے اس کو کہیں نہ کہیں مطلقی ٹوٹو ٹوانٹی فائی مارک سے کی آر فرم والوں کو ملے گا دیسٹی میں پلائی کیا اور چلو ان کو 20 ملیں گے ٹھیک ہے اس کو 20 مارک سے ملیں گے ایک تو دیسٹی میں پلائی کیا دوسرا یہ آفن ہے ٹھیک ہے اس کو 20 مارک سے ملیں گے آپ کو 15 مارک سے ملیں گے باقی کا جو ایکچول لیول ہے وہ سیم رہے گا اس کے بعد اب کیا ہوگا کی کیا بچے میں نے دیکھا فیس بک پہ کیا کر رہے ہیں کی ہاں میرے 50 ہیں تو 15 مجھے وہ مل جائیں گے میرے 65 ہو جائیں گے میرا کٹ آف میں کٹ آف سے اندر ہوں تو ایسی بات نہیں یہاں پہ آپ کے مارک تو پھر دیکھو نا پندرہ اور انڈر بان ون فائی بن گے یہاں پہ اس کے بان ٹونٹی بن گے تو اس کا پھر ستر ہو گیا تو کیا لگ لگ کٹ آف جائے گا کیا لگ 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 لسٹ آئی گی کیا supplemental والوں کی ڈان ٹونٹی습니까 نہیں ایسا نہیں ہے اب دیکھیں کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں آپ کے مارکس 50 ہیں آپ کے اس کے مارکس 50 ہیں آپ کو جو مارکس ملیں گے وہ 50 ملیں گے اس کو 20 ملیں گے اب کیا ہوگا کہ آپ کے اگر 15 میں سے مارکس ملیں گے تو آپ کے ہندر میں سے پہلے یہ ماگنس ہوں گے یعنی کی آپ کے 85 ہو جائے گا ٹھیک ہے 85 کی یعنی کی یہ 100 کا 50 marks تھے یعنی کی 50% ہے 100 کی 85 کے 50% کتنے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں آپ کے 42.5 یہ آپ کے 50% marks مطلب اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے percentage کے حساب سے مٹ نمبر کا تھوڑا less کر دیا ہے ratio میں اور یہاں پہ کتنے ہوں گے 80 کر دو 80 کا 50 یعنی کی اس کے 40 ہوگے اس کے 40 ہوگے ٹھیک ہے اس کس میں تھے 80 میں سے اس کے 40 آئے اس کے کتنے آئے اس کے آئے 85 میں سے 42 پائنٹ یعنی کی ابھی بھی دیکھ سکتی اس کے 50% ہے اس کے بھی 50% ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب یہاں پہ marks جو distribution ہوں گے وہ والے کون سے یہ والے اور یہاں پہ میں نے 15 ڈال دیا ٹھیک ہے اب کتنا ہوا 7 اور کتنا ہوا 5.5 ٹھیک ہے 57.5 اور یہاں پہ اگر 20 ڈال دو گے 60 ہوگا یعنی کی جو ا کے marks بنے وہ 57.5 بنے اور جو ب کے marks بنے وہ 100 میں سے کتنے بنے وہ بنے اب کے 60 بنے ٹوٹل اب جو ان کے marks کا difference اب وہ کتنا ہے گائز وہ گائز وہ صرف 2.5 marks کا difference ہے تو کیوں اس کو تو 15 ملے تھے اس کو 20 ملے تھے اب یہ 2.5 کا کیوں آگیا تو گائز جو گورنمنٹ نے ہمیں scheme دی ہے اس کے بیچے بھی کوئی logic تھا اب یہ logic ہے اگر اس طرح سے ہوگا تو logic آپ کے سامنے ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہ کیوں آپ کا difference تو 5 marks کا بنا تھا وہ کیوں نہیں ہوگا ہونا چاہیے تھا نا کیونکہ آپ کے 15 ملے اس کو 5 زیادہ مل رہے تھے پر یہاں پہ 15 اس کے 5 زیادہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ 2.5 کیوں نہیں زیادہ ہیں یہی logic ہے اس کے پیچھے زیادہ marks کے آگے پیشے بات نہیں ہے اور جو اس نے profit gain کیا ہے نا 2.5 کا یہ وہی profit gain کیا ہے جو اس نے district میں فارم پلائیو کیا تھا اور جو زیادہ تھے آپ سے 5 marks بات آدھے marks کہاں گے کوئی نہیں جانتا اس طرح سے marks distribution ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر دیکھو آپ نے اگر کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کو ملے کہ کوئی points نہیں ملے گی کیا ان کا 100 marks کا وپر ہوگا کچھ persons ایسے بھی ہوں گے جن کے گھر پہ ملے کہ جن کو پورے سب کچھ ملے گا یعنی کہ اس کا 120 ہوگا 20 میں سے marks آئیں گے پھر کچھ ایسے ہوں گے جس کو 15 marks ملے گی یعنی کہ 115 ہوں گے تو کیا ان کی الگ-لگ mark list آئی مطلب کی الگ-لگ list آئی کی selection list نہیں ان کو ایک ratio میں رکھا جائے گا جیسے ابھی میں نے رکھا مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہوگا اس کے بعد اگر cut-off کی بات کروں کہیں cut-off جو اس کا exam کا ہوگا ایکچول میں وہ اتنا ہوگا 60 اور 70 کے بیچ بیچ میں ہی کہیں نہ کہیں cut-off گھومے گا آج میں نے بول دیا کہ cut-off اس سے زیادہ نہیں چاہے گا یہ general category کی بات کروں اگر ہاں انہوں نے graduation والے اگر eligible کر دیئے پھر cut-off زیادہ ہو سکتا ہے اور میں ان کی بات کروں تو cut-off اتنا ہی گھومے گا waiting list کے لیے کم بھی جا سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کم بھی جا سکتا ہے یہی ایکچول میری بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کر دی normalization کی بات ہوگی expected cut-off کی بات ہوگی تو guys next جو ہم ویڈیو لائیں گے وہاں پہ آپ کو sse کا syllabus کے بارے میں بتائیں گی sse کا syllabus ہے کس طرح سے sse question پوچھے گی کیا کیا ان کا syllabus ہے بس جو اگر آپ نے jksb class 4 کا exam کا level دے گا یہی sse کا رہتا ہے بھر اس سے تھوڑا easy رہتا ہے اس کا gk ہوتا ہے جو 25 marks کا تھوڑا tough رہتا ہے بھر وہ آپ کا cbt ہوگا اس کے بارے میں بات کروں گا میں پورا syllabus لے کیا ہوں گا جب آپ سے discussion کروں گا اس کے بارے میں تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی رکھیں گے guys okay guys bye bye take care تو زیادہ attention نہ لیں جو ہوگا سو دیکھا جائے گا تو next exam next field کے آگے ہی کی تیاری کریں okay guys bye bye take care آگے ہی کی تیاری کریں آگے ہی کی تیاری کریں آگے ہی کی تیاری کریں